بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین میں ہارمون سے کی خرابیاں انفرٹیلٹی اور پریگننسی کنسیو نہ کرنے کی بڑی وجہ ہے اگر آپ بھی اوبرین سسٹ یا پھر اوبریز میں رسولیوں کی شکایت کا شکار ہیں اور اس وجہ سے پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی رحم میں ورم ہے یا سوزش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر رہا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ہوم ریمیڈیز اور ہربل ڈرنک بتانے والے ہیں جو اگر آپ باقائدگی کے ساتھ پندرہ سے تیس دن تک استعمال کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پریگننسی کنسیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا محضبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انتہائی آسان انتہائی موسر ہوم ریمیڈی ہربل ڈرنک کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ خواتین کے لیے بے حد مفید ہے یہ ان کے ہارمونز کی خرابیوں کو دور کرتی ہے اور پریگننسی کنسیو کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ ہوم ریمیڈی کن اجزاء پر مشتمل ہے کیسے بنائی جاتی ہے کیسے استعمال ہوتی ہے اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے تو اس طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سن لیں کہ خواتین کا تباہی مزاج جو ہے وہ گرم خوشک سے گرم تر کے درمیان ہوتا ہے اور اسی مزاج میں ان کی طاقت صیحت حیز کے سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ رہتے ہیں اسی مزاج میں ہی ان کے اوہم جو ہے وہ پختہ ہوتے ہیں بنتے ہیں اور حمل کا سبب بنتے ہیں بدقسمتی سے اگر خواتین کا یہ مزاج غیر تباہی ہو جائے جسم میں حرارت بڑھ جائے گرمی زیادہ ہو جائے تو یہ بڑھی ہوئی حرارت نہ صرف خواتین کے ہارمونز کو بگاڑ دیتی ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے حیز کے مسائل پیدا کر دیتی ہے خواتین کے اوہم کو جلا ڈالتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کا جو اوہم ہے وہ مرد کے سپرم سے ملاپ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ایسے خواتین اولاد جیسی نمت سے محروم رہتی ہیں پریگننسی کنسیب نہیں کر پاتی تو وہاں یہ بڑھی ہوئی حرارت جو ہے وہ ان کے جو خامد ہیں ان کے سپرمز کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوتی ہے جب مردانہ سپرمز یعنی منی رہم میں پہنچتی ہے تو رہم کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ مادہ منی اور اس میں موجود یہ جو سپرمز ہیں وہ جل جاتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں اور یوں خواتین جو ہے وہ پریگننسی کنسیب کرنے میں ناکام بہتی ہیں تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے ہم جو ریمیڈی آپ کو بتا رہے ہیں یہ تین اجزاء پر مشتمل ہیں پہلے نمبر پر ہے جی اشوہ گندہ ایک بہترین جڑی بوٹی ہے اس کا مزاج تر گرم آسابی غدی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری جڑی بوٹی ہے وہ ہے شتاوری جس کو ستاور بھی کہا جاتا ہے ستاور کا مزاج بھی آسابی غدی ہے اور تیسرے نمبر پر جو جڑی بوٹی ہے وہ ہے جی ریمند خطائی تو اشوہ گندہ شتاوری اور ریمند خطائی یہ آپ نے تینوں برابر وزن لے کر یعنی سو سو گرام لے لینی ہے سو گرام اشوہ گندہ سو گرام شتاوری اور سو گرام ریمند خطائی تینوں چیزیں صاف ستری لینی ہے زیادہ پرانی نہ ہوں کیونکہ پرانی جڑی بوٹیوں میں دوائی اجزاء دوائی خواست وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو سو گرام اشوہ گندہ سو گرام شتابری اور سو گرام ریمند خطائی لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیجئے اور پورڈر کرنے کے بعد اس کو کپڑ چھان کر لیں اور کپڑ چھان کرنے کے بعد اس کو کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں تو آپ کی یہ جو ہوم ریمیڈی ہے یہ تیار ہو چکی ہے اچھا اس ریمیڈی کا جو مزاج ہے یہ آسابی ہوتی ہے یعنی ترگرم ہے اور یہ جو ہرپر ڈرنک ہے ہوم ریمیڈی ہے یہ مولد سپرمز بھی ہے یعنی اگر مرد استعمال کریں گے تو ان کے سپرمز کو بڑھائے گی اور اگر خواتین استعمال کریں گی تو ان کے ہارمونز کو بہتر کرے گی رحم کے درجہ حرارت کو نارمل کرے گی رحم کی ورم اور سوزش کو دور کرے گی پشاب کی جلن درد کو بھی دور کر کے پریگننسی کنسیو کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اچھا تو اس ریمیڈی کی مقدار فوراک کیا ہوگی یعنی تین گرام ایک ٹی سپون یعنی چائے والا چمچ جو ہے یہ اس کی مقدار فوراک ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی کہ آپ نے اس ریمیڈی کو استعمال کیسے کرنا ہے اس ریمیڈی کے استعمال کے دو طریقے ہیں جو طریقہ آپ کو بہتر لگے وہی آپ نے استعمال کرتے ہوئے اس ریمیڈی کو استعمال کرنا ہے تو پہلا طریقہ سننے کہ آپ نے ایک پاؤ دودھ لینا ہے اور اس کو آگ پر چڑھا دیں اور اس میں ایک چمچ جو آپ نے ریمیڈی بنائی ہے اشواگندہ شتابری اور رحمت خطائی کی اس میں تین گرام صفوف یا پھر ایک چھوٹی چمچ چائے والی وہ اس دودھ میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر پکنے دیں جب دودھ آدھا پہ رہ جائے یعنی ایک کپ بچ جائے ٹھیک ہے جی تو اسے آگ سے اتار لیں اور اس میں دو چمچ شہد کے ملا دیں اور نیم گرم ہونے پر رات کو سوتے وقت پی لیں یہ آپ نے ایک وقت استعمال کرنی ہے اور پورے ایک ماہ استعمال کرنی ہے دوران حیز بھی آپ نے اس کا استعمال جاری رکھنا ہے تو اب سن لیں اس کے استعمال کا دوسرا طریقہ کہ ایک پو دودھ لیں اور ایک چمچ چائے والی یعنی تین گرام جو ہوم ریمیڈی اشواگندہ شتابری اور رحمت خطائی کی آپ نے بنائی ہے وہ ایک چمچ رات سوتے وقت اس دودھ سے لے لیں تو یہ دو طریقے استعمال کے بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ یعنی خواتین کے ہارمونز کے مسائل رحم کی ورام سوزش کے علاوہ یہ ریمیڈی جو ہے یہ خواتین کے مٹاپے کو بھی کم کرتی ہے فلیپن ٹیوبز کی بلاکج کو بھی کھولتی ہے اور حیز کی بے قید کیوں کو بھی دور کرتی ہے حیز کا درد اور جلن کے ساتھ آنے میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے یہ ریمیڈی مسکن بھی ہے یعنی جسم میں حرارت کو دور کر کے سکون پیدا کرتی ہے نید آور بھی ہے ہائی بلڈ پیشر کو بھی کم کرتی ہے ہاتھ پاؤں کی جلن کو ورم کو سوجن کو سوزش کو بھی دور کرتی ہے غرض یہ ریمیڈی خواتین کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور خواتین کے جو جنسی مسائل ہوتے ہیں رحم کی ورم ہو گئی سوجن ہو گئی سوزش ہو گئی ہارمونز کی بے قائدگی ہو گئی اور ہارمونز کی بے قائدگی کی وجہ سے پریگننسی کنسیب نہ ہونا اور انفلوٹیلٹی جیسے مسائل کا بہترین علاج ہوگئی